ملاشین پاہم آئل کاؤنسل ملاشین پاہم آئل کھائیں اس سے پہلے کہ ہم شو کا آغاز کریں کھوڑا سای مود بناتے ہیں ٹھوڑا سا بات ملاشین پاہم آئل کی ہے ملاشین پاہم آئل بیسیکلی پاہم آئل بیسیکلی کولوسٹرال فری آئل ہے اور وایٹیمین ای سے برپور اسی خاص بات یہ کہ مین جز ہے جو ہم بزار سے اچھی کالیٹی آئل اور گھی خریدتے ہیں آئل مین جز ہے یہ پاہم آئل بزار میں دھونجیں جب بھی آپ اچھی کالیٹی کا گھی یا اویل خرید کریں گے اس کے اندر یہی راو مٹیریل یعنی بیس اس کی یہی ہے اس سے پھر اپنا بناتے ہیں اور اپنے ڈبے میں نام لے کے آپ کو آتے ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ بار بار فرائی کرنے سے اویل جلتا نہیں ہے تو اچھے ٹپ یہ ہے کہ خوب بنائیں اور خوب مزے سے کھرائیں اچھے جناب آج ہم بناسپتی گھی کو یوز کرتے ہوئے اچاری ہنڈی اچھے ہنڈی کے لئے اگر آپ کو کڑھائی چاہیے ہوگی لوگوں کا بڑا مس کنسپٹ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں جب بھی ہنڈی کی بات کرتے ہیں تو وہ ہنڈی میں بنتی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے بنتی تو وہ عام کڑھائیوں میں ہے برتونوں میں اس کو صرف ہنڈی میں کرتے ہیں تو اب بھی ہی کیجئے جب بھر میں بنایئے گا اس کو ہنڈی میں صرف کیجئے گا اچھا جی ہم بات کریں گے کہ پہلی انگیڈین کی جو کی ہمیں درکار ہے سیسی پی کے لئے وہ ہے بناسپتی گھی اور یہاں پر تو اور سام گھی لیں گے اچھے اس میں سوالا گھی نکلتا ہوا ہوتا ہے اوائل یوز کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن اس کا خاص مزا ہے وہ بناسپتی میں آئے گا تو ٹرائی کیجئے اچھی کالٹی کا بناسپتی گھی یوز کریں یہاں پر ہم تقریباً آدھا پون اکپ کی غریب یہاں پر بناسپتی ری لے گھرم کریں گے تاکہ ہلکا سا گھی ہمارا ملٹ ہو جائے اس کے بعد پیاس پیاس کو باریک کر کے ہاتھ میں رکھ لینے جس ہم انڈے والی پیاس کہتے ہیں یعنی فائن چپ وہ کر کے رکھیں گے تو اثر ڈالیں گے جیسے ان کے بیس کو اس کے باڈی مل جائے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو پیس کے بھی ڈالتے ہیں جو آپ پسند ہو تو میں نے بہت باریک یہاں پر کٹ لیا اور اس کو بہت زیادہ کپنی کریں گے یہ نہ ہو کہ اس کو لال کرنے سے مزہ یعنی فائنڈ چینج ہو جائے گا ہمیں اس کو خلقا سا نرم کرنا ہے اور جب تک یہ پکیں گے اس میں گھل جائے گی ہوتا ہے کہ جو چیزیں پڑھتی ہیں کوشی ہوتی کہ فائن پیس ہوتی ہے ہنڈی کا کانسپٹ ہے ہنڈی کے اندر جو گوش پڑھتا ہے زیادہ طرح مرغی ہے تو بغیر ہڈی کے اور اگر آپ اس میں یوز کر رہے ہیں مٹن تو وہ کیونکہ بڑا مہنگا پڑھتا ہے تو ہم نے ہڈی کے ساتھ یوز کرتے ہیں لیکن ٹیڈیشنلی آئیڈیلی اس کو بغیر ہڈی کے استعمال کرنا چاہیے ہمارا گرم ہو گیا اور اس میں پہلی جو چیز ڈالیں گے وہ ہے پیاس جسا ہم نے کہا کہ پیاس باریک رکھ لیجئے گا تاکہ بلکل فائن چاپ ہو اور تقریباً دو کھانے کے چمچ زیادہ نہیں اور اس کو ہلکا تھا نرم کریں گے پیاس کو اور اس کے بعد ہم پھر دوسرے اجزاء شامل کرنے وہ ہم شامل کریں گے اس میں اچاری ہنڈی کے اندر خاص چیز ہے وہ جو فلیور ہے وہ بڑا مزدار وہ ہے کری پتہ آٹھ دس کری پتے لے کے آپ نے ککڑا لینے اس کے اندر تاکہ یہ بھی اپنی فشبور ریلیس کر دے اچھا جی اس کے لئے میں چاہیے چکن اور فش سے نکال دیتے ہیں چکن کو کوش کہہ رہے ہیں جب بھی چکن آج کے لئے گرمی بہت ہے ہر میٹ لیکن چکن کا زیادہ احتیاط اس کو فش میں رکھی گا انہا بھار بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے پیاس نرم اور جب یہ ہمارے بناسفتی میں خاص طور پر ایک اور خوشبور کا اضافہ ہوا ہے کری پتہ جو کہ اس میں چارچان لگا دیں گے کری پتہ لینے کے بعد تقریباً آدھا کلو چکن ہم یہاں پہ اس میں شامل کریں گے اور میں آنچ اس کی بڑھا دوں گا تاکہ یہ تیزی سے اس کو تیار کر دیں آئیڈیا یہ ہے کہ گوش براؤن ہو جائے ہلکا سا اور پھر مکس کر لیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس پر ایک آرٹیفیشل سیل چڑھ جاتی ہے اس میں سیرنگ پروسس جس میں کیا ہوتا ہے اب یہ جو بناسفتی اس کو جلا کے پکا دے گا بیسکلی اس کے جوسز اندر لوک ہو جائیں گے جب آپ کھائیں گے تو آپ اس کو انجوائے کر سکیں گے گلانے کے لئے ہم اس کو بعد میں ڈھکن رکھیں گے گلا لیں گے ابھی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو تیز آنچ پاکا پانی چھوڑ دے گا تو مزہ نہیں آتا ہوں ایک خاص طور پر لوگوں جو آتی ہے چکن میں دوسرے کھانوں میں اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ اس کو ہلکی آسے پکاتے ہیں پہلے تیز پر آنچ اس کی ہلکی کر لیں گے اب دیکھیں آپ کے کیمرا آپ کو دکھائے گا کہ آیسا ایسا گوش ہوئی ہوئی ہونا شروع ہو گیا ہے میں ایک دکھاتا ہوں آپ تو دیکھیں جلدی پک رہا ہے یہاں آپ کا گوش تیار ہو رہا ہے اور یہ ہے چکن چکن ٹکن ٹک لانگ تو کک تو اس کو بنایے گا اور اس کو انجوائی کی جگہ جب بنا بھی رہا ہوں ہم بات کہہ رہے ہیں موڈ کی جب تک آپ کا موڈ اچھا نہیں ہوگا تو چیز بھی اچھی نہیں بدے گی زبردست ہونا چاہیے اس کے لئے اب یہاں اس کو مکس کر لیتا ہوں تاکہ یہ گوش ہرتا سے کک ہو جائے جب تک گوش کک ہو رہا ہے میشروہ کہ ہمارا موڈ بھی اپ رہے بات ہو رہی ہے موڈ پر فوڈ کی ملشن پام وائل جس کو لے کے آئے آپ سے کہیں کہ ہی مجھے کے لیتے ہیں بریک ملتے چھوٹے سے بریک کے بعد ملشن پام وائل موڈ فوڈ ملشن پام وائل موڈ فوڈ اور یہاں پر ایک گوش ہمارا جو چکن ہے پھلکل زبردست ہو چکن ہے ہلکل کا لال ہونا شروع ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائب ملشن ریڈی اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ یہ ڈالا ساتھی ساتھ کچھ مسالے حلدی آدھا چاہے کا چمچ لال پیسی میرچے نمک نمک ساتھی ساتھ ثواسہ ثابت زیرہ رائی رائی کے فلیور بڑا مجھے بہت پسند ہے اور جناب اس میں ایک اور چیز ٹوماٹر پیس کے لیجے اس کا تھواسہ پیس بنا لیں تین سے چار کھانے کے چمچ میں یہ شامل کروں گا اب مسکی ہمیں اچھا بھونائی کریں گے بھونائی کرنے کا مطلب ہے تاکہ یہ مسالہ اور لہسن عدد سا پک جائے اور جو ہم نے بناسپتی ڈالا ہے یہ پہچان ہوتی ہے کہ مسالہ اچھا بھوننے کی فیلال ہم آج تیز رکھیں گے تاکہ مسالہ بھون جائے اور جب تک مسالہ بھون رہا ہے آپ پہ بات بتاؤں کہ ملیشن پاموائل نہ صرف بناسپتی اور تیل کا ایند جز ہے اس کے علاوہ بہت سی پرڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ہم کنفیکشنری بیگری پرڈکٹس لے کے آتے ہیں چوکلیٹس ہیں آئسکریم ہیں یہ صرف ایک پرپس نہیں بہت سارے پرپس ہیں ہم آئے دن کئی نہ کئی اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں چیک کریں کتنا خوبصورت اس کا رنگ آیا ہے اور یہ بناسپتی جو ہم نے ڈالا تھا یہ اب اس کی تہہ پہ آگیا ہے اس کا مطلب مسالہ تیار ہے اب بے شکسی آپ کو آنچ ہلکی کر کے اس میں ایک دو خاص چیزیں ہیں جو اس کو اور لذہت اور ذائقہ دیں گی وہ ہے دہی پھوچی اگین اس کی گریوی بڑھے گی ہم بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ نہ ہو کہ گریوی بہت پتلی ہو جائے تقیباً میں یہاں پہ آدھا پونہ کپ کے غریب اس میں دہی ڈالوں گا اور ساتھی ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا ہری مرچیں آپ چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں میں ایک سے دو عدد ہری مرچیں اس میں شامل کرتا ہوں اور ایک اور بات اگر آپ چاہتے ہیں تو ہری مرچوں کو کسی مسالے کے ساتھ اچار کا مسالہ بھر کے وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں دو چھوٹ بھی انف مکس کریں گے ہم بلکل نہیں شامل کر رہے اس میں سٹیش میں چک لوں کہ مسالہ ہر چیز ہماری پروپر ہے کے نہیں ہے اوہ جس گوڑ تھوڑا سا پینچ سالٹ اس میں کم تھا تو وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں اور جناب اس پہ ہم دھککن رکھیں اس کو بند کرتے ہیں تاکہ یہ اپنا آرام سے دھم پہ پکتا رہے ہیں اچھا جگہ ہر پاس کام ہے تو اس کو یہاں لے آتے ہیں اور اس پہ پکتا رہے گا اب جناب بات کرتے ہیں ہم دوسری ریسیپی آلو وانڈا جب ہم کھاتے تھے آلو کی کچوری کہتے تھے ایک اصل نام اس کا آلو وانڈا ہے فیلنگ میں آپ جو مسائلیں اس پہ بڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ٹرائی کیجئے جو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ اس کے لئے آپ کو اگر ہم کیا کریں گے اویسا آئل جس جو بنا ہے جس کا جو مین جز ہے وہ ہے ملیشن پام آئل وہ لیں گے اگر زیادہ نہیں ایک سے دیڑھ کھانے کے چمچ یہ لیا کہ ہم نے کچھ چیزوں کو کرکڑانا ہے اس پہ اور وہی میرے انگیڑی جو پہل ہم نے یوز کیا تھا ہمارے پاس کڑی پتے اور کڑی پتے میں زیادہ لوں گا مجھے بہت پسند ہے اس ریسیپی خاص طور پہ بیس کے غریب لے لیا چھوٹے پتے ہیں اور یہاں پہ ہم شامل کریں گے اس پہ پیاس تقریبا دو کھانے کے چمچ باری کٹیوی پیاس اور اور تازہ ادرک پی سی گا ہاتھ سے گھل لیں گا ایک چاہ کا چمچ خوشبو بڑی اچھی آئے گا جب آپ اس کو بنائیں گے یلسی کے کتنا بزا بزا مزا آئے گا اور بس اس کو ہلکا سا اگین آئیڈیا ہے کہ کچھپن ختم ہو جائے ادرک کا اور پیاس کا ہم نے کلر آنے نہیں چاہیے اس پہ براون نہ ہو ہلکا سا کہ یہ نرم ہو جائے اوکے جناب کچھ مسائل لائے یہ آپ اپنا ناظر لے لیجئے گا آپ کو پسند ہو کم زیادہ چیک کر لیجئے گا نمک بھی مجھے ڈالنا تھا نمک لے لیتے ہیں اور اور رائی تاکہ رائی بھی کرکڑا جائے تھوڑی سی رائی شامل کریں اجوائن بہت زیادہ دو تین چھٹکی بہت تیز ہوتی ہے اور زیرہ ایک کھانے کے چمچے مسائلہ جلنے سے بچ جائے اور یہ مسائلہ بھن جائے مسائلہ بھننے کا مطلب ہے آپ کو پیاس اسکیا لائے اس کی محک نہیں آئے گی مسائلہ بھنا بھنا کک لگے گا یہ تیار ہے جناب ہم کیا کریں گے اس میں ڈالتے ہیں یہ اپلے ہوئے آلو ہمارے پاس ہیں یہ اس میں شامل کریں گے ابال کے آلو کو مچ کر لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور بس کوئی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں یک جان ہو جائیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دو تین کھانے کے چمچ پانی اس میں آپ استعمال کر لیجئے اس سے کیا اگر سٹیم بن کے مسائلہ مکس ہو جائے گا اور ہمارا جو آلو ہے اس میں بڑے خاص بات یہ ہے کہ آلو پانی کو پہنچتے ہیں ابزورپ کرتا ہے تو یہ آلو ابزورپ کر لے گا اسے چولا بند کرتے ہیں اور اسی ہری مرچیں اور ہرا دھنیاں ہری مرچوں پر کہوں گا اگر بچے ہیں تو بہت میں ڈال لی گا اور یہ تیز ہری مرچیں نہیں ہوتی یہ خوشبو اچھی دیتے ہیں تو ان کو ہم باریک کر کے تقریباً دو ہری مرچیں اب یہ جتنی آپ پسند آئے وہ لے لی جائے گا یہ اس میں شامل کریں گے لگ ایس یہ اس میں ڈالا ہرا دھنیا یہ اس میں بہت مزار خوشبو ایڈ کرے گا ایک انگریڈن اور بہت مزار دے گا وہ ہے مونگ پھلی مونگ پھلی کو آپ نے باریک چاپ کر لینا چاہے بھون لیں تازہ ہونا لازمی ہے چک ضرور لیجئے گا تو اس میں مونگ پھلی ڈالتے ہیں یہ بائٹ جب آپ کریں گے اس میں کرنچ آپ کو دے گا وہ اور اسی لیمو کا رس اگر زیادہ نہیں بس ہلکا سا بائٹ آپ کو فیل ہوگا یہ جو مسالہ ہے اس کو آپ کے پیلٹ کو اوپن کرے گا جو لیمن جیوز ہے اس کو آپ کو انجوائے کریں گے تمام مسالوں کو اس کو بس میں مکس کر رکھوں گا بلکہ کسی برطن میں نکال لیتے ہیں اگر یہ ٹھنڈا ہو جائے اور آرام سکاں مکس کر کے اس میں بسیکلی بالس بنا لیں ہاتھ میں رکھیں میں بالس بناتا ہوں ہمارا آنڈی تیار ہو رہی ہے آپ سے کہیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ملیشن پا موائل کونسے جو شو لے کے آئے موڈ فر فوڈ وہ آئیں گے بریک کے بعد اس کو آگے بڑھائیں گے چھوٹا تا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ملیشن پا موڈ فر فوڈ ملیشن پا موڈ فر فوڈ اور آج موڈ فر فوڈ پہ ہم نے بنایا جو اچاری ہانڈی بنای آلماس ہائی تیار ہے ایک فائنل انگیڈنس ویڈلے گا اور دم پہ لڑک رکھیں گے اچار بازار میں کسوندی اچار لیکن کشکہ ہڈی نہ ہو گھٹلی نہ ہو چیز کی باری چاپ کر اپنے اندازے میں ایک دیڑھ کھانے اچاری فلیور لے کے آئے گا اس میں ڈال کے مکس کر دیتے اور اپنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب چلتے ہیں اپنے جو آلو وانڈا ہم نے بنایا اس کی ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے ہمیں چاہیے ایک عدد کڑھائی جس میں ہم آئل جس کے انداز میں ملیشن پا موڈ بنایا ہے خاص بات اس آئل کی یہ ہے بار بار فائنگ سے یہ خراب نہیں ہوتا ہے جی آئل گرم ہو رہا ہے ہمیں ایک آلو وانڈا میں نے تھوڑا فریش بڑھ دیا تھا ہلکا گرم تھا تقریباً ایک کپ بیسن لیں گے میکشو بیسن چھان لیجئے اگر بہت پرانا ہے بیس تو ہی ہوتا بیسن کو آپ ذرا فریش میں لیں بہت زیادہ میں ہے اور یہاں پر ساتھ میں آدھا کپ قریب چاول کا آٹا چاول کا آٹا اس میں کچھ لے کے آئے گا میں رنگ نہیں ڈالا بہت سے رنگ ڈالتے ہیں زردے کا رنگ نمک ضرور کیا کہ پہلا بائٹ اسی کا آئے گا اور تھوڑی سی آجوائن چھٹکی دو چھٹکی یہ سب کو مکس کر کے اور ہم اس کا بیٹر بنا لیں گے اس کو بیٹر بنا کے آپ نے چھوڑنا ہے اس سے کیا ہوگا یہ سیٹ ہو جائے گا اور جب تک پاہت پانی ابزور بھی کر لیں تو آپ کو پانی اس میں ایٹ کرنا پڑے گا موسیقی 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 جو آلو میں نے رکھی تھی تک اتھوڑا سا گرم تے تھنڈے ہو جائیں بہت ساوٹھ ہوں گے توڑ جائیں گے اور کام کرتے ہیں چک کرنے کے لئے اس کو ایک ڈراپ کو میں اس میں ڈالوں گا گوڑ پر آگے اور بڑے پیار سے اس کو کوٹ کریں گے اور اس کو اس کو اس وائل میں ڈال کے ہمیں فرائ کر لیں گے اور اور فلال چھیڑیا کا نہیں اور بہت گرم نہ ہو موسیقی اتنا ہو کہ دو چار منٹ لے اس کو تلنے میں موٹی لیر ہے اس کی میہدے کی موسیقی 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 اگر کوشکے نے جب بھی آپ ہانڈے یا خاص دشت بنائیں تو آپ نے یوز کرنا ہے بناسپتی اوکے جناب اس کو نکالتے ہیں برطن میں جس اس کو دیں گے اوہ جناب لیاسپتنا دلیس یہ دیکھیں اوہ 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 اس سے پہلے کہ یہ نائس گرلن کلر آگیا ہے ان کو نکال لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کے میں کوئی راہتر سجیسٹ نہیں کروں گا کوئی ایسی چیز چٹ پٹی نہیں سجیسٹ کروں گا خود اس پہ اتنا فلیور ہے کہ آپ اس کو بڑا انجوائی کریں گے اس کو صرف اب اوڈ ریکمینڈ کی تواسا کیچپ ہو اس کے ساتھ اس کو آپ سرف کر ستے ہیں اگر چاہیں تو کیچپ کو آپ کلکا سا پلیٹ پہ بھی دے سکتے ہیں جس لیل اور یہاں آپ سے ہی گرما گرم ہونے بنایا ہیں ان کو نکالتے ہیں یہ سرف کرتے ہیں میں آپ کو ایک چیک کر کے صرف بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنے تاکہ آپ جب گھر پہ بنائیں تو آپ کو فیل آئے کہ ہم بات کر رہے تھے وہ ہی ہیں کہ نہیں ہیں اوکے جنا گرم ہے خیال سے میں سے آؤٹر لیئرز کی گرم بہت ہے خیال سے مونا جل جائے چھوٹا سا پیس 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 آپ سے کہیں گے اپنا فیڈبیک ہمیں دیجئے فیڈبیک دینے کے لئے www.denofdelights.pk یہاں جا کے نہ صرف فیڈبیک دیکھ سکتے ہیں بلکہ اگر ایسی ریسیپی جو مس ہو گئی ہو تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے بہت زیادہ ریسیپی اور بہت اپنے پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اجازت دوں گا اس وعدے کے ساتھ کے فرم لگا تھا ہوں گی اسی شو پہ کس زیادہ رسیپی کے ساتھ اور اجازت کے ساتھ ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا جو کی سلوگن ہے ملیشن پارم وائل کا A gift from nature A gift for life